ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لکھر آئے ہیں دس سال کے بچے کا کرتا کٹنگ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کی اسٹیچنگ بھی کرنا بتائیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا آپ کو ایک ہی بار میں اس کرتے کی کرتنگ اور اسٹیچنگ کرنا آجائے گا اگر دوستو آپ ہمارے چینل بار نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں اس کرتے کی کٹنگ کرنے کے لئے ہم نے جو کپڑا لیا ہے وہ کپڑا کی لمبائی ہماری ہیٹر اب دوستو اس کپڑے کو ہم الٹا فول کر کے بچھائیں گے کیونکہ دوستو اب ہم مارکنگ کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کپڑے کو توڑ کے برشا لیا ہے جس سے ہمارا جو پلہ ہے آرام سے نکال آئے گا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بچھا لیا ہے بچھانے کے بعد دوستو ہم ایک اوپر سے مارک لگائیں گے یہ مارک ہمارا لگ گیا ہے اب دوستو اس والے مارک سے ہم لمبائی کا نسان لگائیں گے تو لمبائی ہم رکھیں گے اس کی 28 انچ تو 28 انچ پہ نسان لگائیں گے اس نسان کو ہم سیدھا کر لیں گے دوستو آدھا انچ کا ہم ایک نسان اور لگائیں گے کیونکہ ہمارا جو باتم نیچے ہے وہ فولڈ ہوگا تو اس کے لیے ہم آدھا انچ کا نسان لگاتے ہیں سولڈر کا نسان لگائیں گے دوستو سولڈر کا نسان آدھا لگتا ہے تو جیسے ہمارا اس کا جو سولڈر ہے وہ سالے تیرہ انچ ہے تو اس کا پونے سات انچ ہوا پلس ہم آدھا انچ ایٹ کر کے اور لگائیں گے دوستو آرمول کا نسان لگائیں گے جیسے اس کا سینہ دوستو چوبیس انچ ہے تو آرمول کا ہم ایک بڑے چار بات کریں گے یعنی چھ انچ پہ ہم نسان لگا لیں گے دوستو ہم اس کو لوس میں کٹیں گے یہ بچے کا کرتا ہے جو بچے کا کرتا ہے وہ ہم تھوڑا سا لوس کٹتے ہیں ہالے کا نسان لگائیں گے تو یہاں سے ہم دو انچ نسان لگائیں گے اور یہاں سے بھی ہم دو انچ پہ نسان لگائیں گے جب ہم کولر کو چڑھائیں گے تو ہم ہالے کو چھاٹ لیں گے اس طریقے سے ہم اس میں سیپ دے دیں گے دوستو تابیج کا نسان لگائیں گے تو اس میں ہم تابیج کا نسان لگائیں گے ساڑھے آٹھ انچ پل اس نسان کو ہم آدھا انچ یہاں سے پٹری کو نکالیں گے اور اس طریقے سے نسان لگا لیں گے اس کی جو کندی ہے ہم ڈاؤن کریں گے ایک انچ اس طریقے سے ہم پٹری سے اس کو سیدھا کر دیں گے سیدھا کرنے کے بعد دوستو آرمول بھر بھی ہم اس طریقے سے کروس میں نسان لگائیں گے اس کا جو کولر ہے وہ ساڑھے بارہ انچ کا چلے گا اس میں سینے کا نسان لگائیں گے تو دوستو جیسے ہمارا سینہ چوبیس انچ ہے تو چوبیس کو ہم ایک بٹی چار بھاگ کریں گے تو ہمارا چھے انچ ہوا پلس ہم اس میں دو انچ کی لوجنگ دیں گے چاک کا نسان لگائیں گے تو بارہ انچ پر ہم اس کے چاک کھولیں گے دوستو جیسے ہم نے سینے پر نسان لگائیا ہوا ہے اتنا ہی نسان ہم ہپ پر لگائیں گے جہاں سے ہماری چاک کھولیں گے اب دوستو بٹم پر نسان لگائیں گے تو جیسے ہمارا ہپ پر آٹ انچ ہم نے جیسے رکھا ہے تو ہم آدھا انچ یا پون انچ پڑھا کر بٹم پر نسان لگا لیتے ہیں یہاں پر نسان لگائیں گے ہم آرمول سے چھے انچ نیچے دوستو ہم اس طریقے سیپ دیتے ہیں اس طریقے سے ہم پڑھنی کو رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم اس میں سیپ دے دیں گے نیچے بھی ہم اس میں سیپ دے دیں گے ہلکا سا راؤنڈ دیں گے ہم بٹم پر جسے ہمارے یہ بٹم کی جو کونے ہیں وہ نکلے نا یہاں پر ہم سیپ دے دیں گے اس میں پوکٹ کا نسان لگائیں گے تو جہاں سے ہم نے یہ چاک کا نسان لگایا ہوا ہے وہاں سے ہم ایک انچ اوپر لگائیں گے نسان ایک انچ اوپر لگانے کے بعد جتنا ہمیں پوکٹ کا مو رکھنا ہے تو اس میں ہم مو رکھیں گے پانچ انچ تو اس طریقے سے ہمارا یہ نسان لگ گیا ہے دوستو فرینڈ پر لے کی مارکنگ ہو گئی ہے اس کی ہم کٹنگل لیتے ہیں دوستو یدی آپ ہمارے چینل ایلٹی ڈیلرز پر نئے ہیں تو ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور آن کر دیں جسے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اس طریقے سے ہمارے فرینڈ پر لے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب دوستو بیل کے پر لے دوستو جس طریقے سے ہم نے فرینڈ پر لے کیلئے جو کپڑا بچھایا تھا اسی طریقے سے کپڑے کو بچھا لیں گے بچھانے کے بعد دوستو فرینڈ والے پر لے کو ہم اس کے اوپر برابر ملا کر بچھا لیں گے اس کی جو بیک ہے وہ سلک کٹے گی تو آپ دھیان رہے کہ جو بیک کا جو کپڑا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں جاندہ رکھنا ہے کیونکہ بیک سلک کٹتی ہے تو اس طریقے سے ہم نسان لگا لیں گے دوستو یہاں پر نسان لگائیں گے دو انچ کا اور یہاں پر بھی ہم دو انچ کا نسان لگائیں گے اس نسان کو ہم سیدھا کر لیں گے دوستو بیک کا حالہ ہم ڈاؤن کریں گے اس میں ڈیڑھ انچ کا حالہ ڈاؤن کریں گے یہ بچھے کا کرتا ہے تو اس لیے اور یہاں سے نسان لگائیں گے دو انچ کا سیپ دے دیں گے اس میں سولڈر کا نسان لگا لیں گے جتنا ہم نے فرینڈ پلے میں نسان لگایا ہوا ہے اتنا ہی نسان ہم سولڈر میں لگائیں گے اور اس طریقے سے ہم عربول میں سیپ دے دیں گے بیک عربول میں اب ہم اس کی کٹنگل لیتے ہیں اس طریقے سے ہمارے ویک اور فرینڈ پلے کی کٹنگ ہو گئی ہے ہم بازو کی کٹنگ کریں گے تو بازو کی کٹنگ کرنے کے لیے جو ہمارا بچا ہوا کپڑا ہے اس کو ہم ڈبل فولڈ کر کے بچھائیں گے اس طریقے سے ہم ڈبل کر لیں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کر لیں گے دوستو ہم اس کو کروس میں فولڈ نہیں کریں گے اس کو ہم سیدھے میں فولڈ کر لیں گے اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد ہم ایک مارک لگائیں گے اوپر سے اس کی بازو کی لمبائی نسان لگائیں گے تو جیسے بازو ہے اس کی سترہ انچ پلس ہم اس میں آدھا انچ کا مارزن اور ایڈ کریں گے کیونکہ جب ہم اس کی بازو کو اٹیچ کریں گے تو آدھا انچ ہمارا مارزن کا چلا جائے گا تو اس لیے ہم آدھا انچ ایڈ کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہم نسان لگائے لیں گے ڈیڈ انچ کا یہ بازو کی موری فولڈ کرنے کے لیے ہے دوستو آرمول کا نسان لگائیں گے جیسے ہم نے آرمول کاٹا ہوا تھا چھے انچ تو آرمول ہمارا ایک انچ بڑا کٹائے گا تو اس طریقے سے کروس میں رکھیں گے ساتھ انچ پر اور اس کو ہم سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد دوستو جتنی ہمیں موری رکھنی ہے کورتے کے باجو کی اتنی موری کو ہم رکھیں گے پلس ہم مارزن کو بھی ایڈ کر لیں گے اس میں اور سیفر سے ہم اس میں کو اچھی طریقے سے سیپ دے دیں گے دوستو اوپر راؤنڈ دیں گے ہم راؤنڈ دینے کے بعد دوستو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے باجو کی کٹنگ ہو گئی ہے فرینٹ والے پسے میں ہم گڑا دیں گے اس طریقے سے ہم باجو میں گڑا دے دیں گے یہ جو گڑا والا حصہ ہے جو ہمارا سامنے کی طرف رہتا ہے تو اس کی جو باجو کی موری ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اس کی سائٹ پوکٹ کو کٹ کر لیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمارے کورتے کی کٹنگ ہو گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کٹنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی اب دوستو ہم آپ کو اس کی سٹیچنگ کرنا بتائیں گے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہیے گا لاشت تک سب سے پہلے ہم اس کا کھرچت سمجھ لیتے ہیں یہ ہماری سائٹ پوکٹ ہے یہ باجو ہے یہ فرینٹ کپلا ہے اور یہ بیک کپلا ہے سب سے پہلے ہم باجو کو بنائیں گے تو باجو کی موری کو ہم فولڈ کر لیں گے باجو کی موری کو ہم اس طریقے سے نسان لگا کر اس کو ہم فولڈ کر لیں گے دوستو کورتے کی جو باجو ہے وہ گول بنتی ہے اور اس کو گول ہی چڑھاتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو پہلے بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم آدھا انچ کا مارزن لے کر اس کی سائٹ لگا لیں گے اسی طریقے سے آپ کو دونوں باجووں کو بنا لینا ہے اب دوستو اس کے بعد ہم فرینڈ پر لے کی اس چیچی کریں گے تو سب سے پہلے ہم تابیج کو بنایں گے تو اس طریقے سے ہم کپڑے کو بچھائے لائیں گے دوستو یہ جو ہمارا بیج کا سینٹر ہے اس کا تابیج ہم بیج سینٹر سے کٹ نہیں کرتے ہیں دوستو جو ہم نے آدھا انچ کا مارک چھوڑ کر لگایا ہوا ہے وہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے دوستو جو جاندہ والا حصہ ہے وہ اس میں ہماری بٹن ٹیک بنتی ہے اور کم بالے حصے ہمارا فیسن پٹی بنتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے فیسن پٹی کو توڑ لیا ہے آپ اس کی پیشنگ کر لیں پہلے اور ایک پٹی ہم نے آل لے لی بٹن ٹیک کے لیے اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے کم بالے حصے میں ہم فیسن پٹی کو اٹیچ کریں گے اور جاندہ والے حصے میں ہم بٹن ٹیک بالی پٹی کو اٹیچ کریں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے دوستو دونوں طرف ہم چھٹکی لگا لیں گے جس سے ہماری جو پٹی ہے وہ آسانی کے ساتھ پلٹ جائے اور جو مارزن ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم بٹن ٹیک بالی پٹی کو بنائیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس میں لکھی سلائز سے اس کو پکھا کر دیں گے جو ہم نے کروس میں چھٹکے لگائے ہوئے تھے اس چھٹکے کو ہم اس طریقے سے پکڑیں گے پکڑنے کے بعد جو ہماری بٹن ٹیک والی پٹی ہے وہاں پر ہم ٹاکی لگا دیں گے جس سے ہمارا جو مارزن ہے نیچے کچھا نہ دیکھیں مارزن کو ہم اوپر نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو پکا کریں گے فیسن پٹی کو دوستو فیسن پٹی ون ہم وہاں تک سلائی لگائیں گے جہاں تک ہم نے یہ چھٹکے لگائے ہوئے تھے یہاں تک سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو پٹیوں کو ایک دوسری کے اوپر اچھی طریقے سے چڑھا لیں گے چڑھانے کے بعد ہم اس میں سلائی لگا لیں گے دوستو ہمیں جتنا تابیج رکھنا ہے اس سے ہم پوننچ مارزن کو جاندہ رکھیں گے کیونکہ ہم اس کو ٹکونا فولڈ کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو چوکور بھی فولڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹکونا ٹھوکا اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم پکا کر لیں گے اس کے ہم پوکٹ کو اٹھےچ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم اربول کا جہاں سے ہمارا نسان لگا ہوا ہے وہاں سے ہم رکھیں گے پوکٹ کو اور پوکٹ کی جو فیصل پٹی سے دوری رکھیں گے ہم دو انچ اور اس کی پوکٹ ہم اٹھےچ کر لیں گے پوکٹ اٹھےچ کرنے کے بعد دوستو ہم اس کا باتم فولڈ کریں گے تو باتم دوستو اس کا دو بار میں ہم فولڈ کرتے ہیں تو پہلی بار میں ہم باتم اس کا کچھا فولڈ کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہمارا باتم ایک بار کچھا فولڈ ہو گیا ہے دوسری بار ہم چٹکی لگاگنے کے بعد اس کو پکا فولڈ کریں گے دوستو اس طریقے سے ہمارا باتم فولڈ ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ کو بیک کا بھی باتم فولڈ کر لینا ہے باتم فولڈ کرنے کے بعد ہم کندی کو اٹیچ کریں گے کندی کو ہم جوڑیں گے تو بیک والے پلے کو ہم نیچے رکھیں گے سیدھا اور فرنڈ والے پلے کو ہم الٹا رکھیں گے اور آدھا انچ کا مارزن لے کر اس میں ہم سلائی لگا لیں گے اس کی ہم سائیڈے میں بند کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی جو باجو ہے وہ گول چڑھتی ہے اس لئے ہم سائیڈے بند کر لیتے ہیں دوستو سائیڈے لگانے کے باد ہم اس میں انٹرلوک کر لیں گے انٹرلوک کرنے کے بعد اس کی کندی پر ہم سلائی لگائیں گے تو مارزن کو ہم بیک سائیڈ میں کر کے اور لکی ہم اس میں سلائی لگا لیں گے تو دوستو اس طریقے سے ہمارے کورتے کی باڈی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم باجو لگانا بتائیں گے آپ کو تو اس باجو کو ہم ایک بار ناپ کر دیکھ لیتے ہیں کہ جو باجو ہے ہماری برابر آ رہی ہے کہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو باجو ہماری بلکل برابر ہے باجو کو ہم سیدھا کر لیں گے اور باڈی کو ہم بیسا ہی رہنے دیں گے دوستو گڑھا والا جو حصہ ہے وہ فرینڈ پر لے گی طرف رہتا ہے تو اس طریقے سے ہم باجو کو ڈالیں گے دوستو جوائنٹ ہیں جو ان جوائنٹوں کو ہم اچھی طریقے سے ملا لیں گے مارزن کو ہم بیک میں رکھیں گے اور آدھا انچ کا مارزن لے کر ہم باجو کو اٹیچ کر دیں گے اس طریقے سے آپ کو دونوں باجووں میں سلائی لگا لینے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہماری باجو اٹیچ ہو گئی ہے دوستو اس کے بعد ہم آپ کو سیڈ پوکٹ لگانا بتائیں گے تو اس طریقے سے ہم رکھیں گے پلے کو یہ جو مارزن ہے ہمارے بیک سیڈ میں رہتے ہیں سیڈ پوکٹ کا ہم سینٹر اس کے بیچ میں رکھیں گے رکھنے کے بعد دوستو ہم سلائی لگائیں گے پوکٹ کو ہم نیچے کریں گے اور لگ کی سلائی سے ہم اس کو پورا پکا کر دیں گے موسیقی تو اس طریقے سے ہماری جو کرتا ہے پورت بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں صرف ہمیں کولر لگانا ہے تو اس طریقے سے کولر کی ہم نے کٹنگ کر کے پیسٹنگ کر لی ہے یا آپ کو اسٹینڈ کولر کی کٹنگ اور پیسٹنگ کس طریقے سے اسٹینڈ کولر کو کاٹتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپسن باکس اور آئی بیٹن میں دے دیں گے وہاں پر جا کر آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ اور اسٹیچینگ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے کولر کو بنا لیا ہے بنانے کے بعد دوستو ہم ایک بار ناپ کر دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو کولر ہے وہ برابر بیٹھ رہا ہے کہ حالہ ہمارا چھوٹا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالہ ہمارا چھوٹا پڑا رہا ہے تو حالے کو ہم بڑھا کریں گے تو اس طریقے سے ہم ڈبل بچھا لیں گے حالے کو اور اس کو کٹ کر لیں گے یعنی ہم اس کو بڑھا لیں گے اب دوستو ہم اٹیچ کرنا بتائیں گے اب دوستو ہم کولر اٹیچ کرنا بتائیں گے تو دوستو اس کو ہم کس طریقے کرتے ہیں دوستو اسٹینڈ کولر ہمارا اندر کی طرف سے اٹیچ ہوتا ہے یعنی الٹے والے حصے کی طرف سے ہم رکھیں گے اس کو اندر کی طرف سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے اور باہر کی طرف ہمارا یہ پکا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم ایک پیر کا مارزل لے کر اس کو کچھا کر لیں گے دوستو کچھا کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم لپکی سلائی سے اس کو پورا پکا کر لیں گے دوستو اچھا کرنے کے بعد ہم اس کو پورا پکا کرنے کے بعد ہم اس کو دوستویر موسیقی